دوستو ہم آئے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کا ٹاپ یونیورسٹی سمجھ جاتا ہے اور کیونکہ اتنے سارے دیسی سوڈنس یہاں ہیں یہاں بہت اچھا دیسی کھانا بھی ملتا ہے تو آج میں آپ کو یہ کھانا دکھاؤں گا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ہم ہارورڈ سکوئر کے مرکز میں انڈین سٹریٹ فوڈ کی دکان کھولیں اور کیونکہ میں خود یہاں کا پروہ ہوں میں آپ کو تھوڑا ہارورڈ کا ٹور بھی دوں دوستو ہم پہنچ کے ہارورڈ سکوئر جو ہارورڈ کا ایریا کا مین مرکز ہے اور ہم ایکشلی اس وقت ہارورڈ سکوئر کا بھی مرکز میں کھڑے ہیں جو سینٹر ہیں یہ ہے ہارورڈ سکوئر اچھا آپ دیکھیں گے کہ میرے چاروں طرف جو ہیں دکانیں ہیں سٹورز ہیں ریسٹرانس ہیں کیونکہ ہارورڈ سکوئر جو ہے ایک کمرشل ایریا میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہارورڈ کی کوپرٹیو سسائیٹی جس کو پیار سے کہتے ہیں ہارورڈ کوپ سارے جو ہارورڈ سکوئر ہیں وہ اپنے کتابیں خریدتے ہیں ٹیکس بوکس خریدتے ہیں اور اگر ہم اس طرف دیکھیں میرے لفت پہ آپ کے رائٹ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہارورڈ کا مین کیمپس کے سینٹر جس کو کہتے ہیں ہارورڈ یارڈ جہاں فریشمن فرسٹ ایرز رہتے ہیں اور جہاں بہت سارے کلاس رومز بے ہیں اچھے دوستو اب ہم جا رہے ہیں ہمارا پہلا دیسٹینیشن کھانے کا میں آج آپ کو دونوں نورت اور سادن کوزین دکھاؤں گا پہلے ہم ایک نورتن انڈین ریسٹران پہ جائیں گے جس کا نام ہے مہاراجہ وہ بلکل ہارورڈ سکوئر کے سینٹر میں ہے اور اس کے ویوز ہارورڈ سکوئر کے بہت ہی خوبصورت ہے اس جگہ میں تقریباً تیس چالیس سال سے کوئی نہ کوئی دیسی ریسٹرانٹ ہے پہلے اس کا نام تھا بومبے کلب جب میں سٹوڈن تھا میں اکثر جاتا تھا بومبے کلب لنچ کے لئے مگر 2009 میں وہ بند ہوا اور اس کے بعد یہ نئے اونرشپ نے مہاراجہ کھولا میری سٹرانٹھ پہچپ کوئی مہارے سکتا ہوں آپ اس کے بعد یہ کوئی سکوئے مگر میں اپنے کی اس وقت اس کے بعد یہ بہت سکتا ہوں بہت شکریر میں اپنے کے لئے ایک بہت اس کے بعد یہ بہت سکتا ہوں بہت سکتا ہے بہت مزیدار تو دوستو میرا کھانا آگیا ہے تو اب ہم ٹرائے کر کے بتائیں کہ کیسا ہے پہلے ہم ٹرائے کریں گی یہ ملگتونی سوپ جو ہے very good like a very nice daal flavor daal texture very good it's like lentil soup but with extra spicy very soft یہ جو سامنے آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں johnston gate یہ harvard کا main entrance ہے harvard yard کا main entrance ہے بہت خوبصورت بنابار یہاں سے ہم داخل ہوں گے دوستو میں کھڑا ہوں harvard yard کا سنٹر میں مین مرکز میں یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں this is main university building main entrance یہ جو ہے یہ ہے harvard hall اس کے سامنے ایک بہت معشور statue ہے ہم اس کو دیکھیں گے پیچھے آپ دیکھیں گے اور اس کو بھی نزدیک سے بھی دیکھیں گے یہ خوبصورت جگہ is the center of harvard yard دوستو ہم آئے میں maharaja restaurant harvard square میں میں کھڑا ہوں Sandeep صاحب کے ساتھ Sandeep is the manager of maharaja restaurant Sandeep بہت مربان ہے Sandeep بھائی آپ بتائیں کہ آپ کے سب سے popular ڈیشز کیا ہیں maharaja ہمارے پاس ہمارے پاس ہماری سپیشلٹی ہے وہ North Indian Cuisine آپ کہیں کہ North West Frontier جو ہمارے پاس part of it is in Pakistan you know but that's our specialty North Indian Cuisine دیشز تو ڈیپینڈ کرتی ہیں ہیں تو کافی ساری some days کوئی زیادہ مشہور ہوتی ہیں کچھ دیں کچھ دیں کچھ اور چلتی ہیں موسیم کی حساب سے دیکھا جائے یا لوگوں کے یا جو ان کے taste buds کے حساب سے دیکھا جائے ہمارے پاس کافی unیق دیشز ہیں in vegetarian we have a good option شام صورتی ہے پانیر مکھنی ہے ساک پانیر ہے چھولے ہیں you know that's common but it does have that North Indian touch تو وہ کافی traditional lamb goat goat curry is very good people love it پھر آپ کا یکنی ہے ہمارے پاس گوشت یکنی کھٹا دوں گوشت وہ بہت اچھا ہے مکنی chicken مکنی ہے chicken tikka masala non-Indians کیونکہ ناوہ 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 چکن مکنی جیسی پسند کرتے ہیں وہ definitely it's to go bone in my advice would be and then we have appetizers some good appetizers vegetarian non-vegetarian two and then some good desserts as well you know in house gajar halwa rice pudding is famous gulav jamun اب میں بہت excited ہوں پانیر کلچے پانیر کلچے پانیر کلچے پانیر کلچے پانیر کلچے میں ان کو رائتا میں dip کر کے کھاؤں ا sau کھاؤں первان ہے میں نوال ہوں نوال slim رائتا ہے اور ٹھیک رائتا کرنے کے لئے کہ اس کا خالی فلیور کیا بہر جو بہر جو رائتا کے ساتھ ہی اچھا یہ جو سٹیچو پیچھے ہے جو بہت معشور ہے جو سینٹر آف ہاروڈ یارڈ میں ہے اس کو کہتے ہیں سٹیچو آف تھری لائز اچھا سٹیچو پہ لکھا ہے جان ہاروڈ فاؤنڈر سکسٹین تھرٹی ایٹ ٹھیک ہے وہ یہ تین جھوٹ کیا ہے یہ تھری لائز کیا ہے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ یہ جو سٹیچو ہے یہ جان ہاروڈ کا نہیں ہے یہ اس کے مرنے کے بعد ان برہاپے میں کسی سکرپشن نے بنایا اور اس کو کسی مارڈل کو پوز کروا کے بیٹھایا تو یہ جان ہاروڈ کا شکل نہیں ہے پہلا جھوٹ یہ ہے دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ جان ہاروڈ ایکشلی فاؤنڈر نہیں تھا اس یونیورسٹی کا یہ اس کی فاؤنڈن کی دو تین سال بعد اس نے کافی پیسے دیئے تو پھر انہوں نے نام بدل دیا اس کے نام پہ مگر یہ فاؤنڈر نہیں تھا یہ شروع نہیں کیا تھا جان ہاروڈ نے اور پھر تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ سٹیچو پہ لکھا ہے سکسٹین تھرٹی ایٹ مگر ایکشلی یہ فاؤنڈ ہوا شروع ہوا بنائیں اس کو سکسٹین تھرٹی سکس میں تو یہ تین غلطیاں ہیں یہ سٹیچو میں اس لئے یہ کہتے ہیں سٹیچو آف تھری لائز یہ بہت پاپلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تورس آ کے دھردھر اپنے فوٹو کھیجتے ہیں اس سٹیچو کے ساتھ آخری ایٹم جو مجھو ٹرائے کرنا ہے وہ ہے یہ چکن سماسہ بہت بڑا ہے بہت تکرہ ہے بہت انٹیمیڈیڈیڈنگ لگا ہے بگر امشور یہ ضرور اچھا ہوگا بہت 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 ٹرِغٹر ٹرہ بہت بہ joins سا بہت ب organize چٹنی بہت بہت بہ و تحزار بہت بہداء مرش مرش ہر دھنیا میں کافی مرش تا اچھا ہے سموسا ہے جب ایک ہے کیا کہ چکن ہے ایسا میں چکن سموسا نہیں کھاتا ہوں ایسا میں سموسا کھاتا ہوں ایسا میں جب ایک ہے ایسا اب میں ایک اور بائٹ ٹرائے کرنے والا ہوں املی چھٹنی کے ساتھ کیونکہ انہیں مجھے یہ املی چھٹنی بھی دیا املی چھٹنی ڈاڑ کے اب ایک اور بائٹ ٹرائے کروں سموسا بھی اچھا ہے اچھا دوستو اب ہم جا رہے ہیں ہاروڈ ڈیارڈ کا دوسرا سائیڈ اچھا اس جگہ اس ہاف کو کہتے ہیں ترسینٹینری تھیٹر مطلب تین سو سال کا تھیٹر تھیٹر تو نہیں ہے مگر جگہ ہے اس کو تھیٹر کہتے ہیں کیونکہ یہاں ہاروڈ کا گراجویشن سیرمونی مین سیرمونی سارے سکول انڈرگراجویٹس گراجویٹس سکول یہ ہوتا ہے اس لئے یہ ترسینٹینری تھیٹر کہتے ہیں جو چرچ بناوا ہے مموریل چرچ وہ مین چرچ ہے ہاروڈ کا اور اگر میں مور کے دکھاؤں اس سائیڈ پہ جو یہ خوبصورت لال بلڈنگ سٹیپس کے ساتھ یہ ہے وائیڈنر لائیڈری وائیڈنر is the main library ہاروڈ کے مختلف لائیڈری ہیں یہ مین ہے اور ہاروڈ کا لائیڈری سسٹم جو ہے وہ امریکہ میں وہ شاید دنیا میں بھی سیکنڈ لارجس ہے main is library of congress واشنٹن ڈی سی میں مگر نمبر دو انہی کا ہے تو ہم اندر جا کے ابھی دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے اس لائیڈری میں واو دوستو آپ اس کی ذرا خوبصورتی دیکھیں اب دوستو یہ کمرہ بہت ہی ماشور ہے یہ مین وائیڈنر روم ہے مموریل روم اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گوٹن برگ بائبل کا اوریجنل کاپی ہے یوہان گوٹن برگ انوینٹر تھا پرنٹنگ پرس تھا اور جرمنی میں فورٹین ہنڈرڈز میں اس نے چھپنا شروع کیا بائبل او یہ ان کا پہلا پرنٹنگ میں سے ایک بائبل یہ ہے او یہ ہارور کے پاس ہے جو تھا بائبل بھی صدی روح Rashman Dorns میں ہماری تھی اس دادے دار جو میں دکھا رہا ہوں کو یہ ریڈ بلڈنگز یہ سب فرشمن ڈورم سے ہیں اچھا اور یہ ڈورم جو میرا پیچھے اس کو نام ہے ماؤر یہ فرشمن ڈورم یہ میرا اپنا تھا جہاں میں فرسیو میں رہتا تھا جو لیف سائی پہ سب سے اوپر جو فلور ہے اس پہ میرا کمرہ تھا میرے رومیٹس کے ساتھ دوستو اتنا ٹور کرانے کے بعد بھوک لگ گئی دوبارہ تو اب ہم ہمارا سیکنڈ کھانے کا ڈیسنیشن پہ جا رہے ہیں وہ ہے چٹنیز ایک بامبی سٹائل سٹریٹ فوڈ کا ریسٹرانٹ اور وہ بھی ہاروڈ سکوئر کے مرتز میں ہے مگر یہ سٹینڈالون ریسٹرانٹ نہیں ہے یہ فوڈ کورٹ کے اندر ہے اچھا چٹنیز کے منیو میں انٹریسنگ بات یہ ہے کہ یہ سٹریٹ فوڈ ہے اور اس میں ایک تھوڑا ٹویسٹ لاتے ہیں چینیز ٹویسٹ یہ انڈو چینیز ٹویسٹ بھی دکھا رہے ہیں گامبی چلی چکن چینیز بھیل چینیز بھیل سچوان فرائد ریس پھر انڈین سٹریٹ فوڈ آتا ہے مشکل ہے چوز کرنا کہ کیا کھانا ہے ان کے سائز میں میں مینگو لسی اس کو ٹرائے کرنا پڑے گا چینیز سارا کھانا حلال بھائیا میرا مسئلہ یہ ہے مجھے اتنی بھوک نہیں لگی مگر میں کوئی سات آٹ ڈشز ٹرائے کرنا چاہاں میرا تو آپ ریکیمند کریں میں چوز کر رہا ہوں پانیر ٹکا مسادہ اور بٹر پانیر دونوں میں سے کونسا آپ ریکیمند کریں پانیر ٹکا مسادہ پانیر ٹکا مسادہ ٹکا مسادہ اور ٹکا مسادہ ٹکا مسادہ اور ٹکا مسادہ اور ٹکا مسادہ ٹکا یہ ہوں ہمارا رسٹران جو ہے وہ انڈو چائنیز ہمارا رسٹران جو ہے وہ انڈو چائنیز ہاں اچھا ہم لوگ اوپنٹک انڈو چائنیز لینے کے پوشش کریں اچھا میں نے آپ کو انسپائر کیا یہ میرا پنیر ٹکا سالہ بند ہے یہ چائنیز بھیل بن رہا ہے یہ میرا چائنیز بھیل بن رہا ہے پنیر ٹکا مسالہ بھی آگیا ہے دونوں کب ٹائے کریں گے یہ ہے چائنیز بھیل پنیر ٹکا مسالہ یہ سمو سے بھی دیئے ہیں یہ مہنگولا سے ان کو اوورڈ بھی ملے ہوئے ہیں اچھا دوستو میں بیٹھا ہوں مجھے میرا کھانا مل گیا میں نے اوورڈر کیا چائنیز بھیل انہیں یہ دیا ساتھ جو پنیر ٹکا مسالہ انہیں نے ریکمند دیا اور انہیں میں انہیں میں آنڈا ہوس دیا اور یہ یہ سمو سے انہوں نے بھی دیا ایسے میں نے مانگیا بھی نہیں مجھے انہوں نے کہا یہ چائنیز بھیل سے تو ہم شروع کرتے ہیں چائنیز بھیل سے کیونکہ یہ مجھے بڑا اووریجنل انیوزول لگ رہا ہے ہم very crunchy and spicy اس نے میرچ کافی تیز ہے کافی مزدار اب اور اب ڈرائی کریں گے پنیر ٹکا مسال یہ ان کی پنیر کی کیوپس پنیر کی کیوپس سے بہت کچھ پتا چھتے ہیں ان کے ٹیکسٹر فلیور ان کی کیوپس بہت صافت ہیں very nice کیوپس ہے ویڈی مسالہ بھی ٹیسٹی ہے لائٹ ہے کتنا گایا نہیں ہے بھاری نہیں ہے لائٹ ٹیسٹ ویڈی نیسی ہے گرم بھی بہت ہے گرم بھی بہت ہے آپ نے پکایا دیکھا بہت ہے اور بہت ہے جب 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 بہت ہے میں خدا ہوں ویڈی نیسی ویڈی نیسی ویڈی نیسی بہت ہے بہت سلوڑا شکریہ اس سے پہلے میری ملکات ہوئی سنجی صاحب سے ہاں جو ہمارے اونر اچھا انڈو چینیز کا انسپیریشن کہاں سے آتا ہے آپ لوگوں بیسکل ہم لوگ سب ممبائی سے ہے اچھا آپ سب ممبائی کے ہیں وہاں پہ جو انڈین سٹریٹ پرٹیکلر فود دہتا ہے وہ دیکھا جائے تو میجرلی انڈو چینیز دیکھتا ہے چٹ پٹا کھانے کا لوگوں کو بہت پسند ہے ہاں ہاں جہاں پہ بھی اپنے باز پاؤ آجی ہے بلکو انڈو چینیز ہے وڑا پاؤ ہے کیوں اور لئے ممبائی بے سکور ہم لوگیں ہاں سے دوستو اب ہم پہنچے ہیں ہارورڈ کی kennedy school of government جہاں امریکن حکومت کی officials کو اور ایکسی دوسرے ملک کی officials کی training ہوتی ہے لوگوں کو پڑھاتے ہیں advanced degrees دیتے ہیں میں political science میں government administration میں اور اور بھی مختلف fields میں اس کا نام ہے john f kennedy school of government چھے دوستو میں نے بتایا تھا کہ جو فریشمن ڈورم ہیں وہ زیادہ تر اور ایکسی پورے سارے Harvard yard میں ہیں مگر جو اپر کلاسمن کے ڈورم ہیں 2nd 3rd 4th years undergraduate کے وہ پہلے بے ہیں دو تین شہر کے اندر ہیں باقی سب یہ چارلز ریور کے پاس ہیں اس وقت میں دو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے Kirkland house اور یہ ہے Elliot house اب ہم ٹرائے کریں گے سموسے پہلے ہی سارے سموسے کی toppings کو ٹرائے کرتے ہیں وہ سکر چاہت رہا ہوں بہت زیادہ ہے نیچے سموسے میں بہت کچھ ڈالے میں وہ بہت ہی مزیکا ہے ہم بہت کچھ یہ تمہیں گھر لے کے جاؤں آخری چیز جو مجھے ٹرائے کرنا ہے وہ ہے مہنگو دستی میرا ٹیسٹ کا مہنگو دستی جو ہے اس کو رچ ہونا ہے اسے بہت کچھ مہنگو دستی ہم مہنگو دستی مہنگو دستی مہنگو دستی مہنگو دستی مہنگو دستی جیسے میں نے کہا مرچ کھاتے ہیں یہ گھبراتے مرچ سے وہ مرچ سے بہت گھبرات ہے بہت دیکھا جائے تو اپنے پاس ٹکا مسالہ ٹکا مسالہ پانی ٹکا مسالہ ایسے بھی ڈیشیز ہیں وہ بہت پوکلر ہیں یہاں پہ بہت پوکلر ہیں میسے پہتے ہیں بہت پوکلر ہیں بہت پوکلر ہیں آئین سے بات ہو گئی اور ریسٹران کا ہسٹری پتہ چل گیا گیارہ سال سے یہاں ہیں کھانا مزیدار کھانا اتنا اچھا ہے کھانا اچھا ہے کہ میں اس کو گھر لے کے جان رہا ہوں کیونکہ میری میسیس کو اس قسم کا کھانا بہت پسند ہے تو مجھے کافی سارے بونس پوائنٹس ملیں گے اس کھانا کو گھر لیتے ہوئے اور یہ ان کی لسی جو ہے بڑی پیاری ہے ویڈی نیسلی دن میں پھر کہتا ہوں کہ ٹیکسٹر اچھا ہے اور میٹھا زیادہ نہیں ہے انٹائر ریسٹوران یہ چھپنیز کھانا اور ہسپیٹیلیٹی اے ون زیلیشس دوستو ہمارا ٹور کا ایک آخری سٹاپ ہے وہ ہے چارلز ریور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہارورڈ کے کیمپس کے یہ حصہ کتنا خوبصورت ہے دوستو اب ہم پہنچ گئے چارلز ریور باستن کا بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے لینڈ مارک ہے یہ جو ریور ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے باستن کو باستن میں اور کیمبرج میں اچھا کیمبرج کے سائٹ پہ ایمائی ٹی ہے اور ہارورڈ ہے اچھا چارلز ریور کے دوسرے سائٹ پہ یہاں ہارورڈ بزنس سکول ہے یہ ہے ہارورڈ بزنس سکول کا کیمپس ریور کے دوسرے سائٹ پہ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹور پسند آیا آپ دیکھ رہے ہیں زی اپنا میں ہوں زی اور ہم ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں موسیقی موسیقی